ویورٹس کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ اچھے ہوں گے اور ہماری کلاس کے بچے جو آ چکے ہیں ہم لوگ بچے ایک بچے اس میں سے دعا کرے گا اور ابھی ہم لوگ جو ہے اپنے سنڈی سکول سٹارٹ کریں گے ہوم سنڈی ساہل ہوم سکول کو ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں اور اس میں سے ایک بچہ کھڑا ہوگا اور وہ دعا سٹارٹ کرے گا تو ویورٹس اب ہم جو ہے نا سارا کے ساتھ مل کر دعا کریں گے اور سامنے آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے اور سامنے یہ سنی کو کیا ہوا ہے سنی جو ہے وہ دعا نہیں کر رہا کیونکہ روزانہ یہ لوگ دعا کرتے ہیں اور یہ کہہ رہا ہے مجھے دعا نہیں آتی لیکن آپ نے پچھلی ویڈیو اس میں دیکھا ہوگا کہ یہ تو دعا لازمی کرتا ہے تو لیکن آج یہ دعا نہیں کر رہا تو خود ہی خود وہ جو ہے نا وہ مرگا بن گیا تو یہ سارا جو دعا کرنے لگے چلو سارا سٹارٹ کرو سب اپنی آنکھیں بند کرو ہمارے جو بچے ہیں وہ تھوڑے کم آئے ہیں تو کافی بچے جو ہے ابھی آئے بھی رہے ہیں اور کچھ بچے ابھی جو نہیں آرہے ان کے گھر میں شادی تھی تو اس وجہ سے وہ بھی نہیں آئے تو کافی بچے جو ہے وہ آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں خدا کے شکر ہے کیونکہ ہم نے پروگرام کیا تھا پروگرام میں جو ہے کافی بچے ہمارا پروگرام جو ہے وہ بہت اچھا ہے بتاؤ بچوں پروگرام میں مزا آیا کتنا مزا آیا نیکس ٹیم پھر پروگرام کرنے صحیح ہے تو ابھی ہم لوگ اپنا پروگرام جو ہے ہر منت کیا کریں گے ہر دو منت کے بعد تین منت کے بعد ہم لوگ لازمی اپنا کیا کریں گے اور جو ہے مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی کہ کافی بچے جو تھے پروگرام میں انٹر تھے مینز کے وہ لوگ آئے تھے بہت ہمیں مزا آیا تھا بہت زیادہ اور دیکھیں ابھی تک جو ہماری سجاوٹ ہے وہ کچھ ہوئی ہوئی ہے اور کچھ بچوں نے اتار دی ہے تو ابھی بھی ہماری یہ دیکھیں ساری سجاوٹ ہوئی ہوئی ہے کیونکہ صبح سے دو تین دن سے کام عام کر رہے تھے پریکٹسیں کر رہے تھے تو کافی بچے جو تھک گئے تھے اور ابھی جو بچے کم ہیں تھوڑے آتے آ رہے ہیں آسا آسا اور تھوڑا گیب دے کے بیٹھو تھوڑا سا گیب دو بیچ میں آپ آگے آؤ آپ آگے بیٹھتے ہیں آگے آؤ آپ اور ابھی جو ہے آج میں نے سوچا ہے کہ میں ان کو کہانی سنا ہوں یہ لوگ کہانی سنیں گے آج اور ابھی ہم لوگ ایک گیت گائیں گے بچوں کے ساتھ مل کر بچوں سب نے بہت اچھا مل کر گیت گائے ہیں بہت خوشی ہوئی بہت اچھا تم لوگ نے گیت گائے ہیں اور آج ہمارے کتنے دنوں کے بعد کلاس ہو رہی ہے پانچ چھے دن کے بعد کلاس ہو رہی ہے تو اس میں بھی دیکھ لو بچے پورے تو نہیں آئے اتنے یہ پروگرام پہ تھے اور آج دیکھو پڑھائی کی جب باری ہے تو بچے کم ہو گئے تیرہ حکم کافی ہے کیونکہ میں یہ کہانی آپ لوگ کو سنانے لگی ہوں تو یہ جو ہے آپ لوگ نے بہت دہان سے سننا ہے مو کھالی کر کے آؤ چلو اور یہ کاغذ کیوں کھا رہی ہو پاگل ہو گئی ہو اور آج کا جو ٹوپک ہے تیرہ حکم کافی ہے یہ تم لوگ نے بہت زیادہ دہان سے سننا ہے پھر مجھے جواب دینا ہے میں سوار جواب کروں گی تو اس میں لوگ نے مجھے آنسر دینا ہے ٹھیک ہے ایک آدمی ایک آدمی کا نوکر بیمار تھا ایک آدمی پڑھنا نہیں ہے ایک آدمی کا نوکر بیمار تھا وہ ایک سوبیدار تھا وہ ایک سوبیدار تھا نوکر کو فارج ہو گیا فارج سے وہ چلا پھر نہ سکتا تھا فارج سے وہ چل پھر نہیں سکتا تھا سوبیدار نے سوچا میں کیا کروں کہ میرا نوکر اچھا ہو جائے اس کو یسو کا خیال آیا وہ یہ جانتا تھا کہ یسو بیماروں کو انشاء کرتا ہے دیکھو کتنی اچھی کتنی حضورت بات ہے کہ کتنے لوگ وہ خدا پر ایمان لاتے ہیں دیکھو کتنے لوگ جو بیمار تھے جب ہم لوگ جیسے بیمار ہوتے ہیں تو ہم لوگ کیا سوٹتے ہیں کہ ہم لوگ خدا کو یاد کرتے ہیں خدا کو ہم لوگ پیار کرتے ہیں تو ہماری خدا ضرور جیسے ہم لوگ بیمار ہوئے تو ہم لوگ اچھی ہو جائیں گے ہم لوگ بیماری سے ہٹ جائیں گے بیماری سے ہم لوگ ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر اس نے کیا کہا اس کو یسو کا خیال آیا وہ یہ جانتا تھا کہ یسو بیماروں کو اچھا کرتا ہے اس کے دل میں اس نے دل میں کہا میں یسو کے پاس جاؤں گا وہ یسو وہ میرے نوکر کو اچھا کرے گا وہ ضرور میرے نوکر کو اچھا کرے گا یہ سوچ کر سبنا یسو کے پاس آیا اس نے کہا بیمار خداون تو بیماروں کو اچھا کرتا ہے میرا نوکر بھی بیمار ہے اس کو پالج ہو گیا ہے وہ چل پھر نہیں سکتا وہ چل پھر نہیں سکتا تو اس کو اچھا کر دے تو میرا نوکر تو میرا نوکر کو اچھا کر دے یسو نے کہا اچھا میں ابھی چلتا ہوں میں تیرے نوکر کو اچھا کروں گا سوبے دار یہ سنا سوبے دار نے یہ سنا تو بولا تو بول اٹھا اے خداون تُو میرے گھر نہ آنا میں بڑا گناہگار ہوں تو میرے گھر نہ آ اے خداون سب تیرے حکم مانتے ہیں سب تیرا حکم مانتے ہیں بیمار بیماری بھی تیرے حکم مانتی ہے تُو حکم دے تو میرا نوکر نوکر اچھا ہو جائے گا سوبے دار بول اٹھا اے خداون میں گناہگار ہوں تُو ایک بار حکم دے دے اور میرے نوکر کو اچھا میرے نوکر اچھا ہو جائے گا تو میرا نوکر نہ آ تو میرے تو میرے گھر نہ آ سوبے دار کا ایمان تھا کہ یسو کا گھر آنا ضروری ہے ضروری نہیں کہ یسو کا گھر آنا ضروری نہیں اس کا حکم دینا کافی ہے تو نوکر اچھا ہو جائے گا یسو نے سوبے دار کی بات سنی تو حیران ہو گیا یسو نے بات پر حیران ہو گیا یسو اس بات پر حیران ہو گیا تو یسو نے لوگوں سے کہا دیکھ سوبے دار بڑے ہیماندار ہے اس کا مجھ پر یقین ایمان ہے کتنا ایمان ہے اس کا مجھ پر کتنا ایمان ہے ایسا ایمان اور کسی میں نہیں پھر یسو نے سوبے دار سے کہا جاں تو اپنے گھر چلا جا تیرا نوکر اچھا ہو گیا ہے سوبے دار سوبے دار گھر آ گیا اس نے دیکھا کہ نوکر اچھا ہو گیا کیا آپ بھی جسو پر ایمان رکھتے ہیں کس کا نوکر بیمار تھا کھڑے ہو میرے بڑے کس کا نوکر بیمار تھا کھالی دار کس کا نوکر بیمار تھا سوبے دار سارا کی تاریم ہو جاؤ نوکر کو کیا بیماری تھی سنی نوکر کو کیا بیماری تھی آپ کھڑے ہو آپ کھڑے ہو کیا تھا بیماری کیا تھا آپ بتاؤ ساہر کے لیے جاتی ہے نوکر کو کیا بیماری تھی پارچ کی جب خود اس نے بولا کہ نوکر کے پاس جاؤں گا تو کیا ہو جاؤں گا میں اچھا ہو جاؤں گا سوبے دار کس کے پاس گیا عدن سوبے دار کس کے پاس گیا مرے پاس کیا میساں بتائے میساں بتائے میساں بتائے باتاو خدا من کے پاس یسو کے پاس یسو کے پاس میں آنے سنا ہی آئے یسو کس پار پر حیران ہو گیا یسو کس پار پر حیران ہو گیا یسو کس پار پر حیران ہو گیا تو اس بات پر حیران ہو گیا کہ وہ میرے پر کتنا ایمان لاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تو ہمارے گھر پر نہ آ تو ہمارے گھر پر نہ آ ہمیں ایمان ہو گیا بس آپ وہاں سے ہمارے نوکر کے لیے کیا کر دوں بواہ کر دوں تو میں وہاں پہ کیا ہو جاؤں گا اچھا ہو جاؤں گا کس کا نوکر بیمار تھا کس کا نوکر بیمار تھا نوکر کو کیا بیماری تھی نوکر کو کیا بیماری تھی صوبے دار کس کے پاس گیا یسو کس بات پر حیران ہو گیا یسو کس بات پر حیران ہوا کہ وہ مجھ پر ایمان رکھتا ہے سب کو یاد ہوا بچوں نے جو ہے وہ آج کی کہانی سنی ہے بچوں مزا ہے تو ہلی پاتے دی آج میں نے ان کو کہانی سنائی ہے تو ان کو کافی اچھ ہی لگی ہے میں نے کہانی کے بکس منگوایا تھا بک کا نام ہے یسو زندگی دیتا ہے یہ جو کہانی کا بک ہے یہ کہانی والی بک ہے تو کہانی پر یہ بک پر یہ ہی لکھا ہی ہے یسو زندگی دیتا ہے تو یہ کہانی بہت اچھی تھی مجھے بہت مزہ آیا پڑھنے کا بھی ان کو سنانے کا بھی اور ابھی ہم آخری دعا کریں گے تو آخری دعا ہم میرے کے ساتھ مل کر کریں گے آنکھیں بند کرو تیرا نام باک بنا جائے تیری باہ شہی آئے تیر مرضے سے اسمان پکلی ہوتی ہے سمین پر بھی ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے اور اس کا اپنے کرزہ کو بخشتے ہیں تو ہمارے کرزم بخش ہمارے سمائش نہ بنے دے بلکہ برائے سب چاہ آمین اسلام مریم پر فضل خدا من تیرے ساتھ ہے تو اور تم میں مبارک ہے تیرے پیٹ کا فلیس انتصا مریم خدا کی ماں ہم دونہ گر کے واسے اب ہمارے موت کے وقت آمین جلال باب پر بیٹر القدس کا ہو جیسے اب تدا میں تھا اب ہمیشہ ہوگا خدا نبسلسی کی تعریف ہو تو ابھی ہماری جو کلاس ہے وہ ختم ہو رہی ہے بچے جو وہ جا رہے ہیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں آپ پلیس ہمارے چینل کو سپورٹ کیجئے پلیس ہمارے چینل کو لائک کیجئے سسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں تب تک کے لئے خدا حافظ